موسیقی نامک وزیر اعلی بلوچستان سردار اطاولہ مینگل ڈیفینس کراچی کے بنگلے میں رہائش وزیر ہیں انہوں نے اپنے گھر کو سینکچری یعنی پناہگار کا نام دے رکھا ہے آپ مینگل قبیلے کے سربراہ بھی ہیں اپنے گاؤں وٹ اور کراچی کی مصرفیات میں کتنا فرق ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں آپ کو کہ میں مینگل قبیلے کا سردار اب باقی نہیں رہا کیونکہ میں نے لندن میں ایٹی فائیو میں اپنے بیٹے کے حق میں میں سرداری سے دستبردار ہو گیا تھا اور قبیلے نے ان کو سردار منتخب کیا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا انیس سو نوے میں میں پھر یہاں آیا تو ان کی بیٹے کو اپنے پوتے کو قبیلے کی منظوری سے پھر میں نے ان کو سردار بنایا اور وہ سرداری کے نام چپک گیا ہے اس لیے وہ ایک دفعہ چپک گیا ہے تو پھر جان نہیں چھوڑتا ورنہ اب میں مینگل قبیلے کا سردار نہیں رہا یہ بات میں سب سے پہلے واضح کر دوں اب مجھے لوگ سردار کہتے ہیں تو میں کتنوں کو روکوں گا لیکن پیکٹیکلی میں مینگل قبیلے کا اب سردار نہیں رہا ہوں کون ہے اب میرا پوتا ہے اسداللہ مینگل اس پر میں نے نام رکھا ہے اپنے اس لڑکے کا جو فوج کیا تمہارا گیا تھا مینگل قبیلے کی تاریخ کیا ہے کیا یہ نسلی اعتبار سے بلوچ ہیں نسلی اعتبار سے ہم وہاں کے رہنے والے جتنے ہیں سب بلوچ ہیں آئے ہم سب ایک ہی جگہ سے ہیں ہمارے بلڈن بونز جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی ہیں سارے کی سارے بلوچ قبیلے سے قوم سے تعلق رکھتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کے عام آدمی کے حالات بھی عام بلوچ جیسے ہیں پھر پنجاب کو استحصال کا ذمہ دار کیوں قرار دیا جاتا ہے ہم پنجاب کو استحصال کا ذمہ دار ایز ای ہول قرار نہیں دیتے ہیں عام آدمی نے پنجاب کے ہے جن کی بہو بیٹیوں کو بازاروں میں ننگا پھرائی جاتا ہے ہمیں یہ پتہ ہے وہ بھی پنجابی ہیں جو ان کو پھرائی جاتے ہیں وہ بلوچ سان کے رہنے والے نہیں ہیں سوبا سرد کے رہنے والے نہیں ہیں سندھ کے رہنے والے نہیں ہیں وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں جو پنجابیوں کی بہو بیٹیوں کو بازاروں میں ننگا پھرائی کراتے ہیں اب وہ دیکھنے والے جو ہیں ان کی خاموشی اس بات کے ذمہ دار ہے کہ جو بھی ظلم یہاں ہوتا ہے اس ملک میں وہ الزام سے مبرا نہیں ہو سکتے وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہے اب شعوری طور پر انہوں نے کیا ہے اپنی کمزوری کے وجہ سے اپنے انہوں نے کیا ہے یا کسی اور وجہ سے کیا ہے بہرحال وہ اس جرم سے مبرع نہیں ہو سکتے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پنجاب میں مظلوم طبقہ ہے ان پر بھی ارساس انہوں نے کیا جاتا ہے ہم مانتے ہیں لیکن اس مظلوم طبقے کی خاموشی جو ہے وہ اس کو لا شعوری طور پر اس جرم میں شریک کرتی گئے پنجاب سے آپ کی توقع کیا ہے یہ ملک ٹوٹا آدھائیس کا چلا گیا اس کی ساری کی ساری زمنداری پنجاب پہ آئی تو ہوتی ہے جی اے بٹو کے اس میں کہہ کہتے ہیں شوق میں ان کو اس بات کی کتن کوئی فکر نہیں رہے کے ملک ٹوٹ رہا ہے کیا ظلم انہوں نے کیا اس پاکستان پر ذرا بتائیے سے اس میں رشتہ کیا آیا ہے پنجاب کا اور ان لوگوں کا یا ہمارا ہم بھی تو اس گناہ میں خامخہ کا شریک تھے ہی صرف پنجاب کو اس وقت نہیں کہیں گے ہم بھی مغرب پاکستان نے وہ تھے حالانکہ ہماری concern اس میں نہیں تھی لیکن بہرحال جس نے کیا تھا ہم مغرب پاکستان کا حصہ تھا اس لئے ہم بھی اس گناہ میں بغیر ہماری مرضی کے ہم شریک تھے چھنٹے اس کے ہم پر ضرور پڑے ہوں گے تاریخ ہمیں ماف نہیں کرے گی ہماری خاموشی جو ہے وہ ہمیں گناہ میں شریک خامخہ کرے گی ملک کا حضہ حصہ چلا گیا جوں تک نہیں رہیں گی کسی پہ جن آدمیوں نے باقیدہ اس میں حصہ لیا تھا آپ بتائیں کس کے خلاف کوئی ایک شریک ہے ایک ملک کا حضہ حصہ جوان گیا گیا ہے فوج نے اتھیار ڈالے بھائی تم اور کسی پہ نہیں چلو ہم بلوشتان والوں پہ مقدمہ چلا کے وہ کھاتے کو تو پورا کرتے کن بدبختوں کی وجہ سے ہم نے احتیاطاً یہ کام کیا تھا جو آدھا مک چلا گیا ہم تو اٹھے رکربانی کا بکران تو ویسے ہی تھے سندھیوں پہ مقدمہ چلا دیتے پشتونوں پہ خدای خدمتگاروں پہ مقدمہ چلا دیتے کوئی کھاتا تو پورا کرتے کسی نے ضرورت مقدمہ حسوس کی اور ستم ضریفی یہ ہے کہ آنے والوں میں سے آج تک کسی نے یہ پوچھا بھی نہیں کہ ملک آدھے سے زیادہ ایسا آبادے کے لیے آدھے سے بڑا ایسا تھا یہ کیسے گیا کون زمینہ آج تک نہیں کمیشن بٹھائی گئی ہمودر و آمان کمیشن وہ کمیشن ساری کی ساری اس کی ریپورٹ جو تھی گول ہو گئی آج تک کسی نے اس کو پسٹن کیا نہیں وجہ کیا وجہ یہ نا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس میں کئی پردہ داروں کے نام آتے ہیں اور وہ پردہ دار اس ملک میں پردہ دار صرف اور صرف یہ فوجی ادارہ ہے میر صاحب کہا کرتے تھے ہمارے میر غوظ میں بیزن جو کہتا ہے یہ فوج جو ہے ہمارے شوہر کے بڑے بھائی کا نام ہے ہندو معاشرے میں شوہر کے بڑے بھائی کا نام نہیں لیا جاتا اور یہ ہمارے شوہر کا بڑا بھائی ہے کوئی سیاستدان برسلے دار اس ملک میں نہیں رہا ہے یہ سارے کے سارے جو آئے ہیں انہوں نے صرف اپنا مو پیش کیا ہے فوج کے ہاتھ میں توہا تھا جب بھی فوج کو ضرورت پڑی ہے انہوں نے دیکھا ہے ہم سے معاملہ نکلا جا رہا ہے انہوں نے اپنی شکل سامنے لائے یہ تک توہاں ان کے مو پر مل دے آئے تک ہمارے سیاستدانوں کا کام یہی رہا ہے یہ قربانی سی فوج کے لئے یہ دیتے آ رہے ہیں اور یہ بڑے شوک سے بڑی فراختلی سے یہ توہاں ان کے مو پر ملتے چلے آ رہے ہیں ان کی روسیائی کیلئے ورنہ اقتدار لیاقتلی کے مرنے کے بعد آئے تک کبھی سویلیونس کو منتقل ہوا ہی نہیں ہے بھٹو خامخا کے لئے اپنے انٹرلیکٹ کہہ کر اس خوشفے میں ممتلا تھا کہ میں صاحب اقتدار ہوں صاحب اقتدار آدمی کو اس طرح آسانی سے پاس اس طرح چوہے کو بھی کوئی نہیں لٹکا تھا جس طرح بھٹے کو انہوں نے لٹکا دیا تھا صاحب طاقت ایسا ہی ہوتا ہے صاحب اقتدار ایسا ہی ہوا کرتا ہے یہ نہیں کہ مجھے بھٹو کے ساتھ کوئی حمدر دی کہتا ہی نہیں ہمارے ساتھ کونسی اچھائی کی تھی اس نے لیکن بھارا فوج کو تو یہ میں حق نہیں دیتا کہ بھٹو کو وہ لٹکا ہے سیویلین گورنمنٹ آئی تھی اس پہ مقدمہ چرہتی اور بھی بہت سے کیسز تھی بھٹو پہ مقدمہ چل سکتا تھا اس کو سیاست دیوار کیا جا سکتا اس کو سزا ہو سکتی تھی سب کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیوں یہ جتایا کہ نہیں اصلی طاقت سیاستدانوں کی ایسی کی تیسی کرنے والے ہم ہیں اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے روایتی بلوچ مہمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے توازو کی گئی انہیں مطالعہ کا شوق بھی ہے گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی ہے وہی رہن سین وہی لباس آزاد بلوچستان کے لیے بیرونی ممالک سے جو امداد مل رہی ہے وہ کہاں چھپا رکھی ہے وہ میرے دل میں ہے وہ ایک خواہش ہے جو نظر نہیں آیا کرتی ہے اور اب تک صرف خواہش کی انتک محدود ہے اور جس دن یہ کام مکمل ہوگا تو اس دن آپ لاہور میں بیٹھے ہوں گے تو وہاں سے بھی آپ کو نظر آئے گی بھارتی یا امریکی حکومت کے نمائندے آپ سے رابطہ تو کرتے ہوں گے یہی تو رونا ہے کہ آئیتیں کسی نے رابطہ کیا ہی نہیں کبھی کبھار پوتے کو لان میں لے جاتے زیادہ وقت گھر میں ہی گزرتا ہے پاکستانی حکومت الزام لگاتی ہے کہ مینگل بگتی اور مری تین قبائلی سرداروں نے بلوچستان کو یرغمال بنا رکھا ہے کیا آج کے جدید جمہوری دور میں قبائلی نظام کی گنجائش ہے آپ کے پاس بہتر سردار جن کا آپ خود اقرار کرتے کوئیں کہ آپ کے ساتھ ہیں یہ تین سردار اگر معاملہ تین سرداروں کا ہوتا تو آپ کے لئے اتنی بات نہیں ہوتی آپ سارے بلوچستان کے عوام کو ان تین سرداروں کے پیسے پیچھے کس طرح چھپانا چاہتے ہیں کیسے چھپیں گے بلوچستان کے لوگ ان تین سرداروں کے پیچھے آپ ان تین سرداروں کو آگے لے کے بلوچستان کے لوگوں کو آپ پیچھے رکھ کے چھپانا چاہتے ہیں کہ لوگ نہیں ہیں مضامت جو ہو رہی ہے وہ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے اور آپ کے اعمال کے خلاف جو عمل وہاں ہو رہا ہے وہ لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کے اس مضامت یا اس کیس رویے میں یا ان کی اس تحریک میں ان کے ساتھ ہیں لوگوں کے ساتھ ہیں لوگ ہمارے کہنے پہ نہیں ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اب یہ اپنا عیب چھپانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سرداروں کی طریق بدبخت ہو یہ تم اپنا اقرار کر رہے اپنی کمزوری کا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ تین سرداروں نے تمہیں یہ اعمال بنا رکھا ہے اب ان کو اس بات کی جب تمیز نہیں ہے تو ان کو اور کیا سکھائیں آپ اور آپ کے بیٹے اختر مہنگل دونوں با اختیار وزیر اعلیٰ رہے مرکز سے مایوس کب ہوئے ہم دونوں کے وقت میں حالات مختلف تھے میں جب وزیر اعلیٰ بنا تو مرکز حکومت کی یہ مجبوری تھی بادلین خواستہ مٹو صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہماری حکومت آئے وہ پہلے بڑی ریلیکٹنٹ تھے اس واملے میں لیکن چونکہ مٹو کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر حکومت حوالے نہیں کی گی تو بلوستان میں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے فورسز کو بھیجنا پڑے گا اور فورسز اس وقت بھٹو کے پاس نہیں تھی سارے کی ساری ہندوستان کے باورڈر پیٹرنچز میں پڑی ہی تھی اس لیے بھٹو نے بامر مجبوری ہماری اکسریت کے حوالے حکومت کر دی لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہی حکومت ہمارے حوالے وہاں ہمارے خلاف سادسیں شروع ہو گئیں مرکزی وزراء روز آکے وہاں جلسے کیا کرتا تھے ہمارے خلاف پولیس کو ارتال کرائی گئی اور نا جانے کیا کیا حرکت ہے انہوں نے اس ایک ٹی اٹ کو کبھی گیرے میں لیا کبھی بیلے میں بغاوت کا ڈراما رچایا یہ ہمیشہ وہ کرتے چلے آئے ٹکنے نہیں دیا انہوں نے ہمیں آرام سے کبھی بھی اس لیے ہماری ہمیشہ یہ ایک ہوچی تھی گورنر اور میں دونوں بے ایک وقت بلوشتان سے قائب نہ رہے ہیں اگر ایک باہر جائے تھے دوسرا بلوشتان میں موجود ہے کیونکہ بٹو صاحب ضرور کچھ کچھ اماری آدم موجود میں کرتے تو میرے آٹھ مہینے تھے حکومت کے وہ اسی اس میں جملے میں گزرے ہم سمجھ دیتے کہ اختر کے وقت میں سے فضاء کچھ مختلف ہوئے لوگوں نے ڈیموکریٹی کی کانسیپٹ کو مان لیا ہے اور اس پر عمل درامت حالانکہ مجھے اس وقت فون آیا آپ اپنے مشیر تھے نواز شریف صاحب کے نام اچھا تھا ان کا کیا آپ اگر مجھے یاد دلیں یہ صیف رامان صیف رامان نے مجھے فون کی یاد ہے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وزیراللہ ان کی جماعت سے ہو تو میں نے ان کو کہا حضور اکثریت میں یہ بدبخت جماعت ہماری ہے وزیراللہ آپ کی پارٹی سے ہو یہ کس کتاب میں لکھا ہے اس میں کہا جی بس وہ چاہتے ہیں کہ صوبوں کے وزیراللہ جو ہیں وہ سارے مسلمی کیوں میں نے کہا اگر آپ ایک زہمت کریں تو پھر یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا مرکز میں آپ وزیراللہ جو ہے پیپل پارٹی ہو دیجئے اس میں کہا جی یہ کیسے ہوگا ہم اکثریت میں میں نے کہا ہماری اکثریت تو آپ کو آپ اکثریت نہیں سمجھتے ہیں اور اپنی اکثریت پہ آپ مسئل ہیں میں نے کہا یہ دو پہمان ہماری لیے ہیں صرف آپ کے لیے نہیں ہے یہ پہمان تو پھر وہ خاموش ہو گیا مطلب ان کی بھی خواہش یہی تھی کہ وزیراللہ جو ہوں ان کی پارٹی کہا اور اسی خواہش کو آخر کار انہوں نے جا کے سوئی گیس پائیپس میں دھماکے اور گوادر پورٹ کی مخالفت اس سے تو بلوچستان کی ترقی کو نقصان پہنچے گا یہ دیولومنٹ کی مخالفت نہیں ہے ایکسپلائٹیشن کے مخالفت ہم کر رہے ہیں ایکسپلائٹیشن بند کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ انیس سو باون سے پائیپلائن گیس کی جو ہے چل رہی ہے اب جب ہم نے محسوس کیا کہ نہیں بھئی ہمارے لیے نہیں ہے آپ گیس پائیپلائن پہ دھماکہ ہوتا ہے پلستان کے لوگ تو فریاد نہیں کرتے اس پہ کہ ہاں یہاں گیس پائیپلائن اوڑ بھی کیوں ادھر جاتی نہیں ہے تو کیا فائد لیکن فریاد ہوتی تو پنجاب کا انڈسٹریلیس فریاد کرتا ہے اور اگر ہم یہ باتیں لوگوں کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بیس کر کے میں قائل کرو ہم نے ان کو کہا ہے یا ہمیں قائل کرو یا قائل ہو جاؤ اگر تم آکے ساری بات کو اس پہ ختم کرو گا کہ نہیں یہ تو ہم کریں گے بے ہمارے بس میں ہے کرو گے تو پھر ہمیں اس قسم کی باتیں نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ کرنے کیونکہ یہ ہوئی بات طاقت کی طاقت کی بات کا آپ انظار کیجئے آپ مارتے رہی ہیں ہم مار کھاتے رہیں گے اس وقت تک جب ہم مار دینے کے قابل ہوں گے جب ہم مار دینے کے قابل ہوئے ہم بھی آپ کی ایسی گد بنائیں گے جس طرح آپ ہماری بنا رہے ہیں اس وقت آپ کو اختیار ہے جتنا آپ چاہے بشک ہماری مرحمت کریں اور ہم اس دن کا انظار کریں گے جب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم آپ کی مرحمت کریں پہلے کہا جاتا تھا کہ ازاد بلوچستان تحریک کو روس کی حمایت حاصل ہے اب اشارے مل رہے ہیں کہ امریکہ اس تحریک کی پشت بنائی کر رہا ہے کیا واقعی سپر پاورز اس گیم میں شامل ہیں بھائی بات تو آپ نے ایسی اچھی کہی کہ میں کہوں گی شکر آپ کی موں میں اگر یہ بات سچی ہوتی لیکن نہیں یہ بات سچی ہے میں کیا کروں میں سچ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ گی شکر آپ کی موں میں اگر یہ بات سچی ہوتی میرے لیے باقی ریزرویشن کے لیے بچا کیا ہے کہ میں کہوں گا کہ نہیں امریکہ یا کوئی میری مدد کو نائب میری مدد کو کوئی ابلیس کا بچہ بھی آئے گا تو میں کہوں گا وہ سر آنکھوں پر آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ ایک وقت میں قبائلی سردار روسی ٹینکوں پر بیٹھ کر قابل سے پاکستان آنا چاہتے تھے کیا یہ حقیقت ہے ہم کوئی ٹینک ٹینگ میں بیٹھ کی آئیں گے ہم کوئی گنمن ہے اس کو ٹینک میں بیٹھ کی آئیں گے ہم نے ہنا ہوگا ہم یہیں سے بیٹھ کے اس سرزمین پہ بیٹھ کے ہماری سرزمین ہے ہم اپنی سرزمین پہ بیٹھ کے لڑیں گے تو یہاں مریں گے بھی تو یہاں خپیں گے تو یا کسی دوسری سرزمین پہ بیٹھ ہم نے نے یہ لڑھونی ہیں جنگ لڑنی ہے نہ ہم پہلے لڑے ہیں یہ اور بات ہے hmm مار کے اگر بگائیں گے کوئی ہمسائے ملکہ میں پناہ دے گا ہم پناہ لینے ضرور جائیں گے لیکن لڑیں گے اپنی سرزمین پر کیا آپ واقعی آزاد بلوچستان کے حامی ہیں ایک طرف بنیاد پر استحران دوسری طرف امریکی حمایت یافتہ افغانستان اور پروسی پاکستان بلوچستان کا مستقبل کیا ہوگا آپ پہلے ہمیں آزاد کر کے دیکھ لیجئے پھر ہم آپ کو بتائیں ہمارا مستقبل یہ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں میں ہر آدمی سے آزادی چاہوں گا جو مجذہ اپنا اولام رکھنا جو مجھے اپنا بھائی رکھنا چاہے گا ب Ellis Mansion رہنے کو تیار ہوں ٹی جو مجھے اپنا غلام رکھنا چاہے گا میں تو چاہوں گا اب اس کی موہ پہ دس دفعہ دھوکوں میں اس کا اغلام نہیں رہوں گا میرا جی چاہ تو مرنا میں پسند کروں گا پولانی رہنا پسند کروں گا میں الزام لگایا جاتا ہےício کہ آپ نے جنرل زیاؤلحق کی فوجی حکومت سے مسالحت کر لی یہ کوئی اصولی اور جمہوری رویہ تو نہ تھا آپ کو کس نے کہا کہ میں جنرل زیاؤلحق کا داماد بننے کے لیے تیار تھا بھئی ایسی کوئی بات نہیں تھی ہمارے جنرل میں ایسی کوئی بات نہ آئی اور نہ کوئی سمجھوتا ہوا کوئی بتائے صحیح میں نے کیا آصل کیا زیاؤلحق سے زیاؤلحق نے مجھے دیا کیا ملک کے خلاف مسلح جدو جہد کو عام زبان میں غداری ہی کہا جاتا ہے آپ اسے کیسے حقبہ جانب قرار دیتے ہیں دو لفظ ہیں جی ایک غداری ہے اور دوسری بغاوت ہے غداری اس وقت ہوتی جب مجھے یہ باورک کرایا جاتا شروع سے کہ پاکستان میرا ملک ہے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے بعد مجھے یہ قطن کوئی تاثر نہیں دیا گیا کہ یہ میرا ملک ہے میں نے آپ نے آپ کو بلوچتان کا باس سمجھے اور میں آج بھی اپنے آپ کو بلوچتان کا باس اور بلوچتان کا رہنے والا سمجھتا ہوں میں بلوچتان کے لئے لڑ رہا ہوں بلوچتان کی جنگ میرا لئے بلکل ایسا فریضہ بن چکی ہے جیسے نماز ایک مسلمان کے لئے فرض بن چکی ہے چاہے وہ اپنے آتوں سے لڑوں أپنے دل سے لڑوں اپنے ذین سے لڑوں ایک کسی بھی طریقے سے وہ میرے لیے اس کو آپ غداری کا نام نہیں دے سکتے ہیں آپ اپنے لیے اس کو بغاوت کا نام دے سکتے ہیں اور میرے لیے تو ایک اعزاز ہے تینکیو سر تینکیو سوکر موسیقی